مریم صاحبہ کرونا کے مرض کو لے کے پاکستان میں اس وقت مختلف باتیں بھی جاری ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مریض ہیں ان کی تعداد میں اکیس ہزار تک پہنچ چکی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سپریم کوچ ہے آج انہوں نے پھر سے آپزرویشن دی ہے اور یہ کہا ہے کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے کوئی یقصہ حکمت عملی نہیں ہے اس کے علاوہ سندھ حکومت یہ کہہ رہی ہے کرونا کو لے کر جو اقتماد تھے ان کو وفاق نے مبہم بنایا وفاق کی جانب سے بھی سندھ حکومت کو لے کے بیانات چاری ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ لاکڈاؤن کو لے کر آج جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی کچھ فیصلے کیے گئے ہیں اور اب یہ اشارے مل رہے ہیں کہ بتدریج لاکڈاؤن میں کچھ نرمی کی جائے گی دوسری جانب نیب اور شریف خاندان کا معاملہ ہے اور شہباز شریف کی کل پیشی بھی ہوئی حمزہ شہباز سے متعلق بھی آج سماعت تھیں شاید غکان عباسی کی بھی ایک زمانت جو ہے وہ بیل بی فور اریسٹ وہ اس کی منظوری ہوئی ہے یہ بھی معاملات ہیں ایلو سی پر صورتحال انتہائی تشویشناک ہے انتہائی کشیدہ ہے یہ پاک فانچ کے ترجمان کہہ رہے ہیں اور بھارت کے اندر بھی اس وقت معاملات بہت خراب ہیں کشمیر میں بھی اس وقت پھر سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لیکن نظامی صاحب موسٹ امپورٹنٹ پہلے آپ کی طرف آتے ہیں یہ ایک تو لوگ ڈاؤن ہے کرونا کی جانب لوگوں میں بے یقینی ہے اس طرح ہے لیکن نیب اور شریف خاندان کا تالمیل پھر سے بڑھتا جا رہا ہے محرکات اس کے کیا ہیں نظامی صاحب اس کے محرکات تو دیکھے نا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے دو دفعہ بلایا تو نہیں گئے انہوں نے کہا یہ سوشل ڈسٹسنگ اور جو کرونا وائرس کے جملہ خطرات ہیں دوسرے وہ کہتے تھے ویڈیو پہ آپ کرنے چاہتے تھے کرنے لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ چلے گئے نایب نے یقین دلایا ہوا ان کو کہ پورا یہ تیات محلوظ خالوظ خاطر رکھی جائے گی لیکن جو بعد میں مثلا شبری فراد صاحب کا آیا ہے کہ جو پرچا تھا اس میں فیل ہو گئے وہ مطمئن نہیں کر سکے اپنے بارے میں جو سوال پوچھے گئے تو میرے خلال سے مطمئن سے پوچھتے ہیں کہ یہ نایب جو ہے جبکہ ایک طرف کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے وہ پھر بھی کجھ سرہ کے دنیا میں اور کچھ نہیں ہو رہا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ شہباز شریف اور حمزہ شریف کو کسی نہ کسی طریقے سے کنوٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نظامی صاحب بلکل میں اس میں تو کوئی اب دوسری رائے نہیں رہ گئی کہ پوری دنیا اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ کرونا وائرس سے لڑی ہے لیکن عمران صاحب اور نیب جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے آج کی تعریف تک آپ نے ٹی وی بھی دیکھا ہوگا سکرینز بھی دیکھی ہوں گی ان کی جو ترجیح ہے اور ان کی جو لڑائی ہے وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف شباز شریف اور ہمارے جتنے قائدین ہیں باقی ان کے ساتھ لڑائی جاری ہے اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی اور کیس بھی نہیں آتا کسی اور کا آپ میں دیکھا ہوگا میں ریپیٹ کیا کروں مالم جببہ ہے ہیلیکاپٹر کیس فورن فنڈنگ کیس بلین سنامی کیس آٹا چینی چوری کی انکوائری سٹارٹ ہو گئی بھی ہے اور اس کو بھی نیب نے میں نے سنا تا نوٹس لے لیا لیکن کوئی کیس نظر نہیں آتا صرف کیس اور فیس جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہی نظر آتا ہے اور جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ شباز شریف صاحب دو دفعہ جو ان کو نوٹس ملا اور تمام سوالات تمام کوئسچنے اس کے ساتھ انہوں نے جمع کرائے تمام ڈاکیومنٹس کو اٹیچ کیا اور اس کے علاوہ ستر دن وہ نیب کے عقوبت خانے میں رہے اور ایک سو تیس دن وہ ٹوٹل حراست میں رہے اور تئیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو ان کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ آپ کے خلاف کرپشن کا کیس تو کوئی نہیں ملا لیکن اب آمدن سے زیادہ اساسوں کا کیس چیئرمن نیب کے حکم کے اوپر بنایا جا رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کل ہم لوگ ابھی گھر پہنچے ہی تھے تو ایک ذرائع سے پریس ریلیز ایشو کی نیب نے جس میں کہا کہ جی شباز شریف جو ہے وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے اور جب میں نے پھر پریس کانفرنس کی کہ سوال کیا تھے کہ آپ اپنے بیٹے کی گاڑی میں کیوں آئے ہیں تو انہوں نے آگے سے کہا میں اگلی دفعہ رکشہ اور ٹانگا کرالوں گا مطلب یا تو آپ کہیں کہ منی لانڈرنگ کی گاڑی پہ آئے ہیں یا آپ کہیں چوری کی گاڑی پہ آئے ہیں بیٹے کی گاڑی پہ کیا آئے ہیں پھر انہوں نے کہا انرجی پروجیکٹ کا کسی کا ذکر کیا کہ اس کو اتنا سستہ آپ نے کیسے لگایا انہوں نے کہا کہ میں نے دن رات میند کی میں نے نیگوشیٹ کی پرائیسز اور میں نے سستہ لگایا تو انہوں نے کہا یہ انرجی کا پروجیکٹ تھا یا کسی لنڈے کا پروجیکٹ تھا اب اس کے بعد انہوں نے منی لانڈرنگ پہ ایک سوال نہیں کیا کرپشن کے اوپر ایک سوال نہیں کیا اور یہ اس طرح اور جو ذرائع سے چور دروازے سے جو پریس ریلیز آئی اس میں صرف جو مقصد ہوتا ہے وہ میڈیا کے اوپر حد تک ہوتی ہے اور وہ کوشش کی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا ہوتا نہیں ہے اور پھر جب اس کے بعد میں نے پریس ٹاک کی اور حقائق بتائے اور میں نے مطالبے کیے کہ اگر فیسز اور کیسز دیکھنے ہیں تو پھر فیسز اور کیسز آٹا چینی چوروں کے بھی دیکھیں مالم جببہ کے بھی دیکھیں ہیلیکاپٹر کیسوں کے بھی دیکھیں تو اس کے فوراں بعد ایک افیشل پریس ریلیز آگئی کہ ہم نے تو پریس ریلیز دی نہیں مطلب یہ اس وقت ترجیحات کیا ہونی چاہیے پاکستان کی کہ کرونا سے لڑیں غریب عوام دہاری دار مزدور اس وقت کرونا کا مقابلہ کر رہا ہے کوئی معاشی لڑائی لڑا ہے کوئی کرونا کی لڑائی اس کے ساتھ ساتھ لڑا ہے تو یہ اس وقت نیب جو ہے اور عمران صاحب جو ہیں حکومتی وزراء کے جو بیانات ہیں ترجمان کے جو بیانات ہیں وہ نواز شریف شباز شریف ابھی پھر ایک آپ نے دیکھا ہوگا نظامی صاحب بات کرتے ہیں کہ جی ہیلتھ فسیلٹی کیا بنا کے گئے وہ بھئی آج تک جو ہیلتھ فسیلٹی پنجاب میں پی کئی ایل آئے ہو کارڈیالوجی سینٹر ہو ڈسٹرک کے ہسپتال ہو وہ شباز شریف کے بنائے ہوئے ہیں جو رسپونس سینٹر بنے ہوئے ہیں وہ وینٹی لیٹرز جو آج کی تاریخ تک استعمال ہو رہے ہیں وہ شباز شریف کے پریکیور کیے ہوئے انٹی لیٹرز ہیں اور جو ہسپتال باقی صوبوں میں چاہے وہ گلگت بلتستان ہو وہ نواز شریف کے بنائے ہوئے ہسپتال ہیں تو یہ اس قسم کی باتیں آپ بتائیں سات سال میں کے پی کے میں آپ نے ایک ہسپتال میں ایک اینٹ بھی لگائی اور کرونا کے جو ڈاکٹرز کی اموات ہیں نظامی صاحب اور جو ان کے کیسز ہیں چار سو ساڑھے چار سو کہ ابھی صرف ڈاکٹرز کے کرونا پوزیٹیو کیسز آ چکے ہیں جس میں تقریباً دو سو ڈھائی سو جو ہیں وہ کے پی کے سے ہیں اور پھر پنجاب سے ہیں بلوچستان سے ہیں یہ ہمارے فرنٹ لائن وارئرز ہیں آپ کی ترجیحات اس وقت کرونا ہونی چاہیے آپ کی ترجیح اس وقت پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہونا چاہیے لیکن ترجیحات جو دو سال سے ہیں چاہے وہ اپنی نلائکی سے پردہ ہٹانے کے لیے چاہے وہ اپنی پور پرفارمنس پور گورننس اپنی چوری سے پردہ ہٹانے کے لیے وہ نواز شریف شباز شریف مسلم لیگ نون یہی ان کے حالات ہیں اچھے مطرمہ یہ جو نیب کے ذرائع سے یہ لیک ہوئی ہے انفرمیشن جو آج چپی بھی میڈیا میں اس میں دکا گیا ہے کہ وہ شباز شریف کو جب بتایا گیا کہ ان کے اساسوں کی تفسیرات دکھائے گئی تو وہ سوالوں کو جواب دینے سے کاثر رہے پھر یہ کہ جو جو ایٹی تھی اس نے ایک گھنٹہ پہنے میں سے سوال کیے کہ لیکن وہ کچھ تسلیف جواب نہ دے سکے پھر یہ کہ ان کو وراثر سے ملے جاہدہ سے مطلق سوال کیے گئے ان کا بھی کچھ جواب نہ دے سکے تو یہ پھر انہوں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ آپ نصار احمد گل کو جانتے ہیں آپ علی احمد سے ملیں کبھی آپ کے اساسوں میں بیس سال کے دوران کروڑوں روپے کا اضافہ ہوا تو آپ کہہ رہی ہیں یہ بہتر پوچھے نہیں گئی وہاں جی جس پریس ریلیز کا نظامی صاحب حوالہ دے رہے ہیں جو پرنٹ میں بھی چھپی ہے اور وہ پریس ریلیز بکول نیب کے ترجمان کے جو انہوں نے افیشل پریس ریلیز دی کہ وہ پریس ریلیز ان کی تھی نہیں اور انہوں نے ان تمام چیزوں کی تردید کی جو آج پرنٹ میڈیا میں بھی چھپی ہے اور کرل ذرائع سے ٹی وی کے اوپر بھی خبر ہوئی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پیمرہ کے ذریعے انکوائری بھی کرائیں گے کہ یہ کس نے دی دوسری بات انہوں نے وہاں جو سوال کیا جو اس ذرائع کی پریس ریلیز سے بھی ہے نظامی صاحب کہ وہ انہوں نے کہا جی پارٹی فنڈز کے بارے میں بتائیں تو پارٹی فنڈز کے بارے میں اگر انہوں نے پوچھنا ہے تو ساری چیزیں ڈکلیڈ ہیں الیکشن کمیشن کے اندر جو پاکستان مسلم لیقنون کرتی ہے اور نظامی صاحب اگر آپ نے پارٹی فنڈز کا مسلم لیقنون سے پوچھنا ہے جن کی تو چیزیں ڈکلیڈ ہیں الیکشن کمیشن میں تو وہ تئیس فورن جالی اکاؤنٹ جو فورن فنڈنگ کیس پانچ سال سے زیرے التوا ہے جو عمران صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا استقاق ہی نہیں ہے وہ پوچھنے اور میں نے تو کل نظامی صاحب اس بات کا بھی مطالبہ کیا تھا کہ جو جو سوال نواز شریف شباز شریف مسلم لیقنون سے پوچھے جا رہے ہیں دو سال سے اور ابھی بھی نیب پوچھ رہے وہ سارے سوال جوابیں تو ٹی وی دکھا کر برائے راست دکھا دیں اور دوسرا میں نے یہ کہا کہ وہی سارے سوال جنرمن نیب اور نمران صاحب سے بھی پوچھ لیں اور وہ بھی پاکستان کی عوام کو دکھا دیں تو یہ جو مزاق ہے کہ یہ سوالوں کے جواب نہیں دیئے اور یہ پریس رلیز ویسے بھی نیب نے واپس لے لی ہے لیکن یہ بتائیے کہ اتنی دیر ان کو اندر رکھا شباز شریف صاحب کو تو ان سے یہ سارے سوال اس وقت نہیں پوچھے پریس رلیز لکھی جاتی ہے کہ ابھی کوئی فیصلہ تو ہوا نہیں لیکن ذراعہ سے جو غبریں نکتی ہیں اس سے لگتا ہے کہ شباز شریف صاحب بچھا رہے لا جواب ہوگئے ان کو بس کو جواب بھی نہیں تیان باتوں کا میں نے جیسے پہلے کہا کہ سبتر دن عقوبت خان نیب میں ایک سو تیتیس دن تحراست میں رہے اور اسی وقت بتا دیا تھا کہ کچھ نہیں ملا کرپشن دیکھیں سب سے پہلے آپ کے سامنے نظامی صاحب صاف پانی آشیانہ گندہ نالا چھپن کمپنیاں ڈیلی میل کے اندر زلزلے کے پیسے شباز شریف کھا گیا ان کے مطابق اس کے بعد انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ عربوں کھربوں کا الزام اور عربوں کھربوں کے الزام کے بعد بات کہاں مزہکہ خیز رکی آ کر آمدن سے زیادہ اساسے اس کے بعد اس پہ زیادہ ستم زریفی کیا ہوئی کہ آپ اپنے بیٹے کی گاڑی پہ کیوں آئے ہیں نیب کے دفتر یہ ہے حقیقت یہ اس وقت ہو رہا ہے نظامی صاحب میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں ایک تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیمار اپنے بھائی کو نواز شریف صاحب کا آپریشن تھا دو دن میں ان کو چھوڑ کے پاکستان آ جائیں گے پاکستان کی عوام کو اس نالائک اور نا اہل حکومت سے بچانے کے لیے اس کے بعد آ کر انہوں نے جس طرح نشان دہی کی اور بڑی مصبت طریقے سے بغیر سیاست کیے انہوں نے ان نالائکوں کو مشورہ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے ایک پورا مسودہ جو آپ نے پبلک بھی کیا میڈیا کو بھی دیا اور حکومت کو بھی بتایا کہ آپ یہ چیزیں فوری طور پر کریں جس میں ریلیو تھا ایکنومک انڈیکیٹرز کو بہتر کرنا تھا مطلب اس وقت شباز شریف نے کہا آج سے ڈیٹھ سال پہنے کے انٹریسٹ ریٹ کو آپ سنگل ڈیجٹ پہ لے آئیں چھے پہ لے آئیں ساتھ پہ وہ نو پہ تو یہ لے آئیں سولہ سے آپ اس کو اصل میں وہاں پہ کرنا چاہیے پھر انہوں نے آتی جو چیز کام کرنا چاہیے تھا حکومت کو جو اس نالائک اور نا اہل وزیر آزم کو کرنا چاہیے تھا جو آج تک کنفیوزڈ ہے اور پاکستان کی عوام کو اس کنفیوزن کا سزا بھکت نہیں پڑھ لی ہے لوک ٹاؤن کے اوپر انہوں نے وہ کام کرنے چاہیے تھے کہ ایک منٹ ایک منٹ جی انہوں نے سٹیک ہولڈرز چاہے وہ ایکنومک ماہرین ہوں چاہے وہ ذریعی ماہرین ہوں چاہے وہ سٹیک ہولڈرز ڈاکٹرز ہوں انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ پہلی کٹ جو ڈاکٹرز کو ملی اور ہسپتالوں میں سرکاری ملی وہ شباز شریف کی کٹس تھی وہاں ایک طرف تو پولیس سے سر پھٹوائے جا رہے تھے بلوچستان میں جب ڈاکٹرز کٹس مانگ رہے تھے اور وہاں بھی شباز شریف کی کٹ پہنچی سرکاری ہسپتالوں میں اور یہ جو نشاندہ ہی ہے آٹا اور چینی چوری کی جو عمران صاحب جس کے سربراہ ہیں اور بزدار صاحب یہ قصور ہے شباز شریف کا لیکن جو لوگ مشرف کے اٹک جیل میں رہے ہوں مشرف کی حراست میں رہے ہوں ڈکٹیٹر کی حراست میں رہے ہوں عقوبت خانوں میں رہے ہوں نیپ کی عقوبت خانے میں رہے ہوں ستر دن اور اس کے علاوہ حراست میں ان کو یہ ان چیزوں سے درانے کا کوئی کسی قسم کا ناکام خیالی میں ہونا چاہیے کسی کو وہ اسی طرح پاکستان کی عوام کو ان سے بچانے کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اچھا مریم صاحبہ ویسے تاریخ کے اور آگ تو بڑے مختلف ہیں آپ کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے یہ آپ جو بات کر رہی ہیں کہ جو ذرائع سے خبریں آ رہی تھیں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو سارا سیشن ہوا اس میں کیا پوچھا گیا کیا ان سے جب بات کی تو وہ اداس ہوئے کیا پوچھا تو وہ مسکرادی ہے یہ سارے ایک جانب چلتے رہے دوسری جانب آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے اور جس طرح آپ بیان کر رہی ہیں کہ وہ بابا روان صاحب نے کسی وقت کہا تھا کہ نوٹس ملیا ککھنا ہلیا تو ان ساری باتوں میں بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یہی کچھ ہوگا نتیجہ یہی نکلے گا آخر میں شہباز شریف سرخرو ہو کر نکلیں گے دیکھیں سرخرو ہو کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہباز شریف خالی نہیں نواز شریف پینما سے اکاما اس کے بعد جو ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے گئے اس کے بعد شہباز شریف کی جو میں نے ابھی آپ کو کیسز کی حقیقت بتائی اس کے بعد مسلم لیگ نون کے جتنے لوگ سزائے موت کی چکیوں میں رہ کر آئے ان کے آپ کوٹ آرڈرز پڑھ لیں شاید خکان عباسی ہو رساد رفیق صاحب ہوں ایسن اقبال صاحب ہوں ان سب کے خدارہ آپ اپنے پروگرامز کے ذریعے کم از کم وہ کوٹ آرڈرز جو سپریم کوٹ لاہور کوٹ لاہور ہائی کوٹ اور اسلام آباد ہائی کوٹ کے ججز کے کوٹ آرڈرز ہیں صرف وہ پڑھ لیں ایک میں تو سپریم کوٹ میں ساد رفیق کے کیس میں کہا یا نیپ کی بدنیتی لگتی ہے یا نالائکی لگتی ہے تو وہ تمام چیزیں سرخ روح ہونا جو ہے کیونکہ دیکھیں دو سال سے تمام حکومتی ریکارڈ اس وقت حکومت کے پاس ہے اور نیپ کے پاس ہے ایک کیس میں مطلب ایک بھیلے کی کرپشن کیا الزام تک سہی طرح لگا نہیں سکے مجھے بتائیں کہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ کس کے کس سرکاری خزانے کے کس منصوبے سے کتنے پیسے کس نے کھائے ہیں صرف یہ بتا دیں اب یہ اس طرح کے سوال کہ آپ نے انرجی میں پیسے کیوں بچائے ہیں اس طرح کے سوال آپ بیٹے کی گاڑی پہ کیوں آئے ہیں اس طرح کے سوال کہ پارٹی کے فنڈز بتائیں پارٹی کے فنڈز پوچھنے تو الیکشن کمیشن سے سارا ریکارڈ نیب لے لے لیکن یہ تماشا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی نلائکی چھپائی جائے تماشا اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی چوری چھپائی جائے مالم جببہ میں نے ابھی پہلے میں دوبارہ نہیں ریپیٹ کرنا چاہتی میں نے وہ تمام چیزیں بتا دی ہیں جس میں آج تک کسی حکومتی اور جنہوں نے کھربوں اور بے کھا لیے ان کو سلوٹ مارے جا رہے ہیں جی ٹھیک ہے ایک بریک کے بعد زرہ کچھ دیگر معاملات جونس ریلیٹڈ نون لیگ کا موقف ہے اور نون لیگ اس پہ کیا کر سکتی ہے بطور اپوزیشن لیڈر شباز شریف صاحب کا کردار مزید کیسے فعال ہو سکتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے مریم اور انگزیب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نظامی صاحب مریم صاحبہ بریک سے پہلے بتا رہی تھی کہ کس طرح نون لیگ اب تک ان سارے معاملات میں سرخرو ہوئی ہے لیکن آپ جو سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں یہ جو سارے معاملات ہیں نواز شریف صاحب کا باہر جانا شباز شریف صاحب کا باہر سے ہو کر پھر واپس آنا کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ساری باتوں سے کسی بٹوارے کی خوشبو بھی آ رہی ہے کوئی معاملات بھی تیع ہوئے ہیں اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں لاغڈرن کھولنے کا فیصلہ کی جہاں ان کی حکومت جہاں سب سے زیادہ امبات ہوئی ہے پنجاب میں دفعہ ایک سو چواریس لگی ہوئی ہے آج ایک آلہ سطح کی میٹنگ ہوئی ہے جو فوجی قیادت نے بلائی تھی کور کومنٹر نے چیف بنے ساتھ سندھ میں لاغڈرن ابھی اس کو سیلیکٹیو لیشہ نرم کیا جائے گا اور دوسری طرف جو بلوچستان نے اس کو دو افتے کے لیے بڑھا دی ہے تو میرا ہی سوال ہے آپ سے کہ پی ایم ایل این کی لاغڈرن کے بارے میں سپسیفکلی کیا پوزیشن ہے کہ لاغڈرن رہنا چاہیے اسٹرکٹ اسٹرکٹ یا اس میں نرمی برتنی چاہیے جی نظامی صاحب آپ نے بڑا ہی اچھا اور اہم سوال کیا سب سے پہلے تو جو شروع سے ایک سٹرائٹیجی رہی ہے ایک کنفیوجن کی اور وفاق کے درمیان جو اکائیاں ہیں پروونسز ہیں اس کے درمیان ہم آنگی ہو ہی نہیں سکی کوڈینیشن ہو ہی نہیں سکا چاہے وہ ان کی اپنی حکومت جہاں پنجاب اور کی پی کے ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن عمران صاحب نے شام کو لوکڈاؤن کی کمپلیٹ مخالفت کی اور انہیں کہا کہ شروع کی بات ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور اسی اگلے دن صبح بزدار صاحب نے اور کے پی کے کے چیف منسٹر نے لوکڈاؤن کو اناؤنس کر دیا اور سندھ میں تو پہلے سے ہی لوکڈاؤن تھا اور آپ یہ جو اس طرح کی کنفیوجن ہوتی ہے اس سے آپ اور زیادہ نقصان کرتے ہیں کیونکہ ابحام پیدا کرتے تھے ہیں پاکستان کی عوام میں اور آج تک جو تفصیل آ رہی ہے ابھی بھی کیابنٹ میٹنگ کی اور پنجاب کی بھی اور کے پی کے کی بھی کے ریلیکسیشن آف لوکڈاؤن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے یہ بھی حتمی فیصلہ اوفیشل نہیں آیا لیکن جو بھی فیصلہ آئے گا میں ضرور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نظامی صاحب آپ کے پاس بھی ڈیٹا آتا ہوگا کہ پچھلے صرف ایک ہفتے میں پچاس فیصد جو ہے وہ کیسز میں اموات میں اضافہ ہوا ہے اور سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور یہ چیز دیکھتے ہوئے اگر آپ لوک ڈاؤن کو ریلیکس کریں گے اور ساتھی جب آپ لوک ڈاؤن ریلیکس کریں گے تو پہلا اس کا کیا ایک فیلنگ جائے گی کہ جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا اسی لئے آپ لوک ڈاؤن ریلیکس کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو جو ان کے حفاظتی تدابیر ہیں وہ لوگوں تک انڈیویجول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اس لئے آج اگر آپ لوک ڈاؤن کو ریلیکس کر دیتے ہیں اور نظامی صاحب آپ کے توسط سے جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہوئی دیکھیں شباز شریف صاحب نے پہلی پریس ٹاک میں کہا کہ کمپلیٹ لوک ڈاؤن ہونا چاہیے اس کے ساتھ ریلیف اور معاشی پیکج جو ہے اس کا فوری اعلان اور فوری اس کی تدابیر ہونی چاہیے اور حفاظتی جو ڈاکٹرز کے لیے تین چیزوں کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر ایمفرسائز کیا اور ان دونوں چیزوں میں آپ نے دیکھا کہ جب شروع کیا انہوں نے لوک ڈاؤن ساتھ ہی ٹائگر فورس کی پولٹکس ساتھ ہی آپ کے پاس پوری حکومتی مشینری پڑی ہے آپ کے پاس الیکٹرسٹی یوٹیلٹی بلز جارہے ہیں لوگوں کے گھروں میں آپ اس کے ذریعے ریلیف پہنچائیں لوگوں کے گھروں میں اور کسی بھی مربوط اور مضبوط معاشی پولیسی کی عدم موجود کی وجہ سے دیکھیں لوگوں نے کھانا کھانا ہے دہاری دار مزدور کو آج تک ریلیف نہیں ملا جس کی وجہ سے آپ وہ ذمہ داری اپنی پوری نہیں کر سکتے آپ موت عوام کو موت اور بھوک سے در آ رہے ہیں وزیر آزم اور حکومتیں کبھی عوام کو بھوک اور موت سے در آتی ہیں وہ تو اس کا صدب آپ کرتی ہیں اور اس کے ساتھ آج اگر آپ نے لوگ ڈاؤن کو ریلیکس کیا ہے تو آپ کی سٹراتیجی کیا ہے آپ کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس وقت ساڑھے چار سو پانچ سو پوزیٹیف کیسز فرنٹ لائن والیرز ہوئے میں آپ کے کیسز بڑھ رہے ہیں ایکسپنینشلی بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ والے فگرز نہیں آئے جو دوسرے ممالک میں لیکن آپ نے اپنی ٹیسٹنگ کو روک دی ہے آپ ٹیسٹنگ کے ذریعے پتہ ہی نہیں کر رہے کہ کتنے لوگ جو ہیں آپ کی جو کل فلائٹ آئی ہے خوزابی سے اس میں دو سو نو پیسنجرز کے اندر ہانڈرین فور پیسنجرز پوزیٹیف آئے ہیں تو اس صورتحال میں اگر آپ لوگ ڈاؤن ریلیکس کرتے ہیں تو آپ کی سٹرائٹیجی کیا ہے اچھا صحیح ہے تو بنیادی طور پہ آپ کا سٹرینڈ تو یہ ہوا نا کہ لوگ ڈاؤن جو اس کو فلائل ریلیکس نہیں کرنا چاہیے لیکن حکومت کا تو استدلال رہی ہے خان صاحب کا کہ لوگ بھوکے مر جائیں گے وہ غربت کی سطح سے اتنے کروڑ لوگ اور نیچے چلے جائیں گے اس کا بھی تو کوئی جواب ہونا چاہیے نا یعنی اس کے اور دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے سٹرینڈ میں فرق کیا ذرا وہ بتا دیں جی بالکل میں آپ کو بتاتی ہوں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے سٹرینڈ میں فرق یہ ہے کہ پہلے تو کوئی کنفیوجن نہیں ہے شباز شریف اور مسلم لیگ نون کے دماغ میں ہم ہر روز کوئی نئی بات نہیں کرتے اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ لوگ ڈاؤن نہیں لگنا چاہیے اشرفیہ نے لوگ ڈاؤن لگا دی ہے نظامی صاحب آپ کے تو بڑا قریبی رشتہ قریبی تعلق ہے ان کے ساتھ جب آپ پوچھیں اشرفیہ کون ہے یہ تقسیم جو آپ ایک تقسیم ملک میں ڈال رہے ہیں اپنے اس بیان سے کہ اشرفیہ نے لوگ ڈاؤن لگا دیا میں تو لگانا نہیں چاہتا تھا دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے نظامی صاحب بڑی امپورٹنٹ کہ جو بھی آپ سٹریٹیجی کرتے ہیں آپ اس میں آج اگر دہاری دار مزدور دکانیں کھل جائیں گی پبلک یہ سمجھے گی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ورس ہو رہا ہے مریم صاحبہ نون لگ کیا چاہتی ہے لوگ ڈاؤن ہو یا نہ ہو نون لگ کیا چاہتی ہے جی میں تو بار بار یہ جی میں بالکل یہ آپ کو واضح طور پر بتا چکی ہوں کہ اس وقت لوگ ڈاؤن جو ہے وہ نہیں ختم ہونا چاہیے جب ایک مائنڈ سیٹ پرپیئر ہو چکا ہے آپ اس لوگ ڈاؤن کے ساتھ اپنی ریلیف ایکٹیوٹیز کو ضرور تیز کریں لوگوں کو روزگار لوگوں کو ریلیف لوگوں کو جو پیکیجز ہیں جس طرح آپ وہ بی آئی سپی پروگرام کے ذریعے کریں لیکن جو نظامی صاحب نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو معاشی صورتحال ہے وزیر آزم کہتے ہیں اس کا کیا ہوگا تو جو دو سال میں پینتالیس لاکھ سے لوگ نیچے چلے گئے پورٹی لائن سے ترقی کی شرعہ پانچ اشاریہ آٹھ سے ڈیڑھ فیصد پہ آگئی مہنگائی تیرہ فیصد سے تین فیصد پہ چلی گئی ایک اینٹ نہیں لگی ایک سڑک نہیں بنی ایک پلی نہیں بنی اس کے بعد چودہ پندرہ ہزار ارب کے آپ نے کرزے لے لیے آپ خالی بی آٹی کے ایک سو پچیس ارب کے کھڑوں کے پیسے ریلیف فنڈ میں دے دیں اس سے بھی آپ کو پاکستان کی عوام کو روزگار مل جائے گا اگر آپ ایک بلین سنامی کے درخت کے پیسے ریلیف فنڈ میں دے دیں جو آپ نے آٹا چینی کا سو ارب آپ ریلیف فنڈ میں دے دیں تو اس سے بھی روزگار اور معاشی صورتحال ملک کی بھی اور لوگوں کی بھی بہتر ہو جائے گی جی نظامی صاحب ہاں جی ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ اور واقعی اس پہ کوئی مربوط پالسی نہیں ہے سپریم کورٹ نے بھی بڑا واضح اشارہ کیا ہے کہ اس معاملے میں ایک مربوط پالسی ہونے چاہیے جس کا فختان ہے پیر گیارہ مائی کو تین بجے پارلیمنٹ کا اجلاس بلالیا کے تو یہ اجلاس غالباً پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوگا ورچو ریجلاس تو نہیں لکھتا مجھے آئی ڈونڈ نو اس پارے میں پوری مجھے اطلاع تو نہیں ہے لیکن آپ کا کہا تفسر ہے اس میں کیونکہ یہ پارلیمنٹری رینماؤں کے ساتھ میٹنگ مرتاک کیا گیا جی بالکل ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ سپیکر صاحب کے ساتھ خواجہ آصف صاحب اور ریاض صادق صاحب کی آج میٹنگ تھی چار بجے فخر امام صاحب کے ساتھ جو اس کو لیڈ کر رہے تھے اور اہم نعرہ یہ موقف تھا کہ اگر مینجمنٹ کے ساتھ سٹیٹ کے باقی تین پلرز جس میں جڈیشری ہے جس میں اگزیکیٹیو ہے اور وہ کام کر سکتے ہیں تو پھر پارلیمان بھی جہاں ریپریزنٹیشن ہوتی ہے دیکھیں نظامی صاحب بڑا سینسٹیو ایشوز ہیں ڈی ایم اے کا اکاؤنٹی بلیٹی کون پارلیمان کرتی ہے کوئی اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہو رہی اس کے بعد آپ کا جو ریلیف فنڈ لوگوں تک پہنچ رہے چاہے وہ کس طرح پہنچ رہے کتنوں کو پہنچ کے ہے اس کی کیا اکاؤنٹی بلیٹی ہے وہ نہیں ہو رہی ڈاکٹرز کی حفاظت کرونا کے پیشنٹ کے اوپر جو حقیقت عملی ہے صوبوں کے درمیان تو اس کے لیے ہمارا یہ موقف تھا کہ ضرور پارلیمان کا فزیکل اجلاس پرانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مریمان اور انگزیب صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کیا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے نظامی صاحب بریک سے پہلے مریم اور انگزیب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی آج شبلی فراز صاحب نے بھی جو کیپنٹ بیٹنگ ہے اس کے بعد بریفنگ دی ہے اور اس موقع پہ جاہاں انہوں نے دیگر باتیں کی آج کی جو ایجنڈا آئیٹمز تھی اس کی تفصیلات بتائیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب کا جو انداز تھا وہ قانون کو چیلنج کرنے والا تھا اور وہ بڑے شہانہ انداز میں قانون کو ایک طرح سے للکار رہے تھے اور مریم اور انگزیب صاحبہ کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے کسی شریف آدمی کی پگڑی کو اچھالا گیا ہے خیر اب اس پہ کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ مزید لگ تو یہ رہا تھا کہ کرونا کی وبا میں کچھ تحمل آئے گا لیکن وفاق اور اپوزیشن یہ تناؤ بڑھتا جائے گا اس میں دو اس میں دو باتیں سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ شہباز شریف صاحب عدالت کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں وہ ان کی کسٹڈی میں بھی رہے ہیں نیپ کی اور جنویشن کسٹڈی میں بیل ہوئی ہے ان کی نواز شریف جو ہیں وہ جن کے بارے میں کہنے قانون سے بالا تا رہے ہیں وہ پرنامہ کی کیس میں بلکہ اکامہ کے کیس میں ٹس کالیفائی ہو گئے اور وہ اس کے بعد سے وزیر اعظم نہیں ہے حمزہ جو ہیں وہ بھی کیسز بہت رہے ہیں تو یہ میرے خواہد ہے معذرت کے ساتھ شبلی فراس صاحب کہنا کہ وہ قانون سے بالا تا رہے ہیں یہ درست نہیں ہے دوسرے وہ کب مرتا کیا نہ کرتا جب ان کو اگر پاکستان میں موجود ہیں وہ کچھ فیشری فیملی دوبارہ رکھے لگی ہے نا مثلا سلیمان باہر ہیں بیانواز شریف کے بیلٹے تو ہوئے اچھا صحیح باہر تھے جی بیانواز شریف بے باقاعدہ کوٹ کے آرڈر سے باہر گئے تو اگر تو یہ پہلا استدلال جو ہے یہ شبلی مراد صاحب کا اتنے اس میں کوئی اتنی گراؤنٹ نہیں ہے اگر فرض کرے یہی سوال عمران خان صاحب سے پوچھا جائے کہ وہ کتنی دواز جو فورن فرنڈنگ کی کیس میں ٹیش ہوئے ہیں وہ الیکشن پویشن کے سامنے جی جی ٹھیک ہے اس کا کیا جواب مقابلہ اچھا نظامی صاحب مرتضی وحاب کہتے ہیں صندح حکومت کے ترجمان کے وفاق سے بیانوازی کا مقصد صندح حکومت کے کام کو مبہم کرنا تھا مشکوک کرنا تھا شبے میں ڈالنا تھا اور بدقسمتی سے جونجو مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یہ سیاسی تناؤں اور یہ سیاسی بحث اور یہ چپکلش بھی بڑھتی جا رہی ہے یہ کسی نکتے پہ آکے ٹھہرے گی نظامی صاحب نہیں دیکھیں ایک طرف تو اتفاقہ رہا ہوا ہے اور آپنڈیشن کا موقف مانا گیا ہے کیونکہ خود حکومتی جو بعض لوگ تھے جس میں جو پہلے سپیکر تھی ہماری آج کر میں نے پی اٹی آئے میں چلی فمیدہ مرزا وہ شاہ عمود قرشی صاحب کا یہ موقف تھا فخر عمام صاحب کا یہ موقف تھا کہ یہ ورچول پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہوتا اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اجلاس ہوگا اور یہ صرف کوویڈ نینٹین کرونا وارث پہ ہوگا کیونکہ میرے خلال سے بڑی اچھی پیش رفت ہے واقی رہا یہ معاملہ جو آپ نے یہ بات ٹھیک ہی ہے لیکن یہ جو دو ملاؤں میں مرگی حرام ہوئی ہوئی ہے یعنی دو ملاؤں میں اگر آپ چند حکومت کو لیں ایک ملاؤں اور دوسرا لیں عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو اور ادھر چند حکومت کو تو ایک طرف تو دونوں کو غریب کا بنا درد ہے کہ جی غریب مارا جا رہا ہے غریب مارا جا رہا ہے لیکن یہ دو ملاؤں کے اندر غریب کی مرگی حرام ہو رہی ہے اور معاف کیجے گا جیسے ابھی میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ کوئی مربوط پالسی جو ہے سپریم کورٹ تو کہتا ہی ہے وہ سامنے لانے میں جو وفاقی حکومت جو ہے لیٹرشپ کرو لکتیار کرنے میں خاص طور پر ناکام رہی ہے کہ صدق حکومت کا موقع جو ہے جی جی وہ بلاخر تو مانا گیا ہے نا کہ لاکڈاؤن کرنا پڑے گا اور وہ کیا گیا ہے اور اب اس کو اٹھانا بھی اتنا آسان نہیں جس طرح کہ ابھی بھی جو تقریری مقابلے کیا جا رہے ہیں جی جی برعکس جو حقیقت حال ہے آئی ناہور میں خوجی کی حضرت جو ہے جو کور کمانڈر ہیں جی او سی ہیں چیپ منسٹر ہیں اور اعلیٰ حکام ہے اور اعلیٰ رینجر سے حکام ہے ان کے درمیان میٹنگ ہوئی ہے اسی میں اصل فیصلے ہوں گے کہ یہ پنجاب میں لاکڈاؤن کے بارے میں کیا کر رہا ہے اور میں سوریٹ اسے کہ سیاسی حکومت لیڈرشپ کا رول اختیار کرنے کے بجے ایک ویکم پیدا کر رہی ہے جو دوسروں کو پور کرنا پڑ رہا ہے اچھا نظامی صاحب نظامی صاحب یہ لاکڈاؤن کی آپ بات کر رہے ہیں چلیں ایک ہمیں پی ٹی آئے ہو یا پیپلز پارٹی ہو ان کو تو ایک کلیر سٹانس دیکھنے کو ملتا ہے ایک پرو ہے اور ایک انٹی ہے لاکڈاؤن یا وہ چاہتے ہیں اور ایک نہیں چاہتے ہیں نون لیگ مریم اور انگزیب صاحبہ سے دو بار آپ نے پوچھا ایک بار میں نے پوچھا اور پھر بڑی آخر میں جا کے بڑے محتاط اندازے کے محتاط طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت لاکڈاؤن ختم ہو یہ نون لیگ کا سٹانس کیا ہے شبلی فراز صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے شہباز شریف صاحب نے لیپ ٹاپ پہ ہی کام کرنا تھا تو وہ لڑنے سے ہی کر سکتے تھے یہ آپ بھول لاتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں رانہ صلو اللہ بھی آئے دوران شاہ ساکان عباسی بھی ہے دراصل یہ ہے کہ سیاست سب کھیل رہے ہیں اب دیکھیں نا جو جو درمیان درجہ کا کاروباری طبقہ ہے وہ نواز شریف کا اور پی ایم ایل این کا فوٹ بیک ہے اب دیکھا جائے تو بنیادی طور پر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے محقب میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے صرف یہ ہے کہ خان صاحب بات کچھ کرتے ہیں کرتے کچھ ہیں انڈیگریٹر رائٹ کا دیتے ہیں لیفٹ کو بڑھ جاتی ہے ان کی گاڑی اور وہ حکومت میں نواز لیگ جو ہے وہ تو اپوڈیشن میں بیٹھی چیری پیکنگ کر کے جو مردی سٹینڈ لے لے لیکن دبق سٹاپ پرائیم منسٹر یعنی کہ پرائیم منسٹر جو ہے ان کی میز پہ آکے معاملہ رکھ جاتا ہے اور ان کو دو ٹوک سٹینڈ لینا ہوتا ہے لیکن وہ ابھی تک اس معاملے میں خاص ان دنوں تو نظامی صاحب نواز لیگ look busy do nothing والا حسابی ہے کوئی اور سیشن بھی نہیں ہے پارلیمنٹ کے سیشن بھی نہیں ہے اسیملی کی کاروائیاں بھی نہیں ہیں ایک زیادہ سے زیادہ نیب کی پیشی ہیں جو شریف خاندان کی اس میں وہ پیش ہو جاتے ہیں باقی تو کوئی کام بھی نہیں ہے خیر نظامی صاحب ایک اور معاملہ ہے اور کل ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیا انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی لیکن ایک جو انہوں نے بات کی ہے نظامی صاحب خاصی سنگین نویت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو LOC پہ حالات ہیں وہ انتہائی سنگین نویت اختیار کر چکے ہیں اب ایک جانب کرونا دوسری جانب بھارت کا وہی انداز پھر عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ RSS کا نظریہ ہے پاکستان ابھی تک تو اپنے معاملات کو دیکھ رہا ہے لیکن بھارت کیا چاہتا ہے کشمیر میں بھی اب پھر سے معاملات بڑھ رہے ہیں پھر سے ایک آگ کا سلسلہ شروع ہو گیا وہ کیا کرے دیکھیں کمران خان صاحب کی بات ہے وہ سوافی سے درست ہے RSS کا کوئی نظریہ اور ایجنڈا کو خفیہ نہیں ہے ان کے مودی سمیت ان کے جو ریٹرشپ ہے اس کا آزار کرتی رہتی ہے کشمیر میں ہمیں تو ابھی پتہ لگا ہے لوگ ڈاؤن ہوئے ہیں کشمیر میں تو پچھلے آپ کو پتہ یہ کتنی عرصہ ہو گیا وہ لوگ ڈاؤن ہے اور وہاں اس کے باوجود ریزسٹس ہے وہاں یہ نہیں ہے کہ لوگ ڈاؤن کے خلاف ورد کی جارہی ہے وہاں لوگ جو ہیں اور نوجوان جو سینہ سپر ہو رہے ہیں اور ان کو کافی نقصان ہو رہے ہیں وہاں سیکیورٹی کیورٹی فورسز کو دیار پین گا اور وہ جو سارا غصہ ہے وہ پاکستان پہ نکالتے ہیں کہ یہاں سے گوز پرٹی جاتے ہیں وہ ایک پرانا جو نیرٹیب ہے ان کا بغیر کسی ایویڈنس کے ایک ازرونی انڈیجنس مسئلہ ہے انڈیجنس وپلیشن ان کے خلاف ہے وہ پاکستان پہ ڈال کے تو اس کا ملبا تو اس سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ وہاں پہ انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس سینج کیا ہے جو مسلمانوں کو انہوں نے سٹیٹسنشپ لاؤ چینج کیا ہے جو اس لوگڈاؤن کے دران مسلمانوں کو ساتھ ہوئی ہے آپ ان ساری باتوں کو اگر اکھٹا کرے تو بڑی افسوس تصویر سامنے آتی ہے اور پاکستان تو خود اپنے مسائل میں فسا ہوا ہے اس وقت تو پاکستان کو کرونا اور یہ جو بھارت کا چیلنج ہے اس کے حوالے سے ایک پیچ میں ہونا چاہیے میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ایک پیچ بیض ایک کلیشن نہیں ہے یہ ایک چیز ہے جو کہ جس پر کسی نہ کسی حد تک جو بنیادی باتیں اس پر عمل ہوئی جس طرح ایک مثال کے طور پر قومی اسمبلی کا اجلاس پر حکومتی جماعت اور اپوزیشن ایک پیچ پر آئی ہے نا اپنے اختلاعات کو رکھتے یہ بلکہ یہی عمل دورانا چاہیے چیک ہے بہت سے ریاستی معاملات ایسے ہوتے ہیں نظام صاحب جس پر ایک پیچ پیچ پر آنا ہی پڑتا ہے نظام صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کل جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ کرونا کے جو حالات ہیں پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اس دوران لوگ گھروں میں کام کر رہے ہیں ایک نیچر ہی بدل گئی ہے کام کرنے کی تو کیا پاکستان کی بھی جو مشرقی اور مغربی سردیں ہیں وہاں پہ فوج کی ڈیپلائیمنٹ کو کم کیا گیا تو انہوں نے کہا نہیں پہلے کی طرح ہی ہے پاکستان چوکس تو ہے پاکستان چوکنہ تو ہے لیکن یہ جو مقصد بار بار جو بھارت کی بوکلاہٹ ہے یا وہ اپنے اندرونی معاملات کو ٹیکل نہیں کر رہا اور لو سی پہ فائرنگ کر دینا یہ کوئی حکمت عملی نظامی صاحب یہ تو کوئی دانشمندانہ نہیں ہے جب وہ کرتا ہے اس کا رسپانڈ بھی ہو جاتا ہے نہیں نہیں دیکھیں نا مشرقی اور مغربی سراتوں پر ہمارے خطرات تو اس طرح ہی نا اگر آپ دیکھیں لو سی پہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک دوسری یہ ہے کہ جو افغانستان میں بڑی شورج مپار اس کے باوجود کہ کرونا وائرس اور سارا کچھ وہاں پہ ایک ٹرازیشن پیریڈ ہے اور طالبان بھی اپنی کاروائیاں مسلسل کر رہے ہیں تو ان دونوں سردوں پہ ہمیں چوکس رہنے کی ضرورت ہے اور کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے دیکھیں نا جیسے وہ ابھی محشب لی وراز صاحب کوئی سننا تھا کہ انہیں سرور صاحب نکائے جنگ گار بیٹھ کے لٹھ رہے ہیں مطلب یہ ایسی جنگ نہیں جس کے لیے فوج کی کو رپلائیویٹ کی ضرورت ہے صرف حکمت عملی ویٹلیریٹی ہونے چاہیے جو نہ ہونے کی وجہ سے میرا خال سے فوج کو خان صاحب کے مدد کرنے پا رہے ہیں جی ٹھیک ہے اچھا نظام صاحب آج اسی تناظر میں جو بھارتی ایک سفارتی افسر ہیں انہیں دفتر خارجہ بلایا بھی گیا ان سے اتجاج بھی کیا گیا اور لیکن اس وقت عجیب ہے سلسلہ کہ دنیا میں ایک عجیب طوفان بپا ہے کرونا کی وجہ سے عربوں ڈالر ڈوب گئے لوگ مر رہے ہیں اور بھارت کا وہی سلسلہ جاری ہے اچھا نظام صاحب آٹھ عرب ڈالر جو دنیا کے اہم رانما ہیں اہم لوگ ہیں انہوں نے کرونا کی ویکسین کے لیے دینے کا یہ فیصلہ کیا ہے یہ اعلان بھی کیا گیا ہے اور اس ویکسین کو لے کے اب تک جتنا کام ہو چکا ہے کچھ مختلف ٹائم لائنز بھی چل رہی ہیں کہ یہ کرونا کا جو مرض ہے یہ ختم ہو جائے گا جی اتنے مہینوں میں جی دیکھنا ہے ایک تو آکسورڈ آکسورڈ کے اندر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک انسٹریٹ روٹ ہے آکسورڈ یونیونسٹری کا وہ بہت ایڈوانس سٹیج پہ آگے ہوئے اور ان کا خیال ہے کہ سپٹیمبر تک کوئی نہ کوئی ویکسین جو ہے اس کے بارے میں کوئی اچھی خبر آ جائے گی اسی طریقے سے جو چین ہے وہ انہوں نے کچھ چار کمپنی ہیں جو ہیں وہ لگیئے اس کام پر کیونکہ چین ہی اچھتا ہے کہ کیونکہ آپ کو پتا نہ ان پر بڑا سخت تبریکہ نے ایک گلغار کی ہوئے ایک اورڈ وار شروع ہو چکی ہوئے کہ یہ سارا وہان کی ایک لیبارٹری سے شروع ہوا جس کی آج تردید آ گئی ہے اچھا نظامی صاحب گوورنر پنجاب چودری سرور صاحب یہ کہتے ہیں کہ کرونا پر سیاست کرنے والوں سے عوام حساب لیں گے اب اس سے ایک تو بات بڑی کلیر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ یہ پیغام کس کو دے رہے ہیں یہ بیان بھی سیاسی ہے کرونا پر ہر پارٹی ہر سیاسدان سیاسد کر رہے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو معاملات بہتر ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ کو اتنے سخر واقص نہ دینے پڑتے ہیں جس کا آپ نے کر کیا تھا اب مثلا مجھے بتائیں اگر ایساست نہیں کر رہے حکومت نہیں کر رہی ایساست تو یہ ٹائگر فورس کیا چیز ہے یہ جیسے اتزازن صاحب نے بھی کل کہا تھا کہ کیا مقصد ہے اس فورس کا یہ کام کو بہتر کرے گی یا خراب کرے گی ادھر بلاول صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مزیر اعظم مصطیفہ دیں اب یہ کوئی موقع تو نہیں ہے کہ کہنا چاہئے کہ وزیر اعظم مصطیفہ دیں انہوں نے مزاد کی ہے کہ میرا تو کرونا وارث سے معاملے سے تعلق نہیں ہے اس مطالبے کا ہم تو شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ وزیر اعظم مصطفی ہوں تو پھر یہ ہے کہ بیکس کے پر جو تصویریں ملاکے اور فوٹو آپورچنیلٹیز ہیں ہر روز ہر طرف سے ہو رہی ہیں کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں جی چھیک ہے اچھا نظامی صاحب اوورال ہم دیکھیں تو اکیس ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں پانچ ہزار سے زائد لوگ اب اس میں صحتیاب بھی ہو چکے ہیں ویسے جتنی ٹیسٹنگ ہوئی ہے اس حساب سے تو یہ نمبرز حوصلہ افضاہ ہیں لیکن جو عوام ہیں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی ذمہ داری کی ہم بارہا بات کرتے ہیں جس طرح یہ شہباز شریف صاحب نیپ کے روبرو پیش ہوئے عوام کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے جی جی آپ دیکھیں نا یہاں بھی لیٹرشپ کا فقدار ہے کہ یہ بندے وہاں پہنچتے نہیں ہیں ہم کو پہنچھایا جاتا ہے لائیا جاتا ہے تو کہہ شہباز شریف صاحب جو ہے ایک طرف تو کہہ رہے تھے کہ میرے لیے ایسا انتظام کی جائے ہمیں کروڑا نہ لگ جائے اور دوسری طرح اپنے فالورز کو وہاں جوگ در جوگ لاکے اکٹھا کر کے ساری سوشل ڈسٹیسن کا بڑا غرق کر کے یہی تو ہمارے سیاسدان جو ہے فیل میں جو تضاد ہے وہی مسئلہ پیدا کرتا ہے کہ قوم میں ڈسپنن کا فقدان جو کہتے ہیں آخر یہی قوم ہے نا جو پاکستان کی جو بعض عرب ممالک میں برطانیہ میں امریکہ میں کینڈاڈا میں وہاں کے سارے قوانین کو فالو کرتی ہے لائن میں بھی لگتی ہے آج کل سوشل ڈسٹیسنگ بھی خود کوئی مثال قائم نہیں کرتے آہ کریے میں نے کل پنجاب کی حکومت کا بھی ذکر کیا تھا وزیدہ اللہ خود جو ہے سوشل ڈسٹیسنگ نہیں کرتے ان کی ٹیم نہیں کرتی تو باقی لوگ کیوں کریں گے جے اچھا باقی لوگوں کے لیے نظامی صاحب ظاہر ہے آہ فالوئنگ ہے ٹی وی پہ آتے ہیں آپ بھی اور لوگ آپ کو چاہتے بھی ہیں بطور جنرلیس لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا کہ وہ اپنی ذمہ داری کیسے ادا کریں علماء تو سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی نظریتی مسئلہ ہے ماسک پہننا جو ہے اور سوشل ڈسٹیسنگ کرنا اور وہ اس کو ایک دفائنس کا ذریعہ سمجھتے ہیں بعض علماء کے بڑے متنازع بیانات بھی ہیں اس پاملے میں تو دیکھیں اگر وہ ایسے کریں گے تو جو لوگ اپنا ایمان کی حرارت سے بلیف کرتے ہیں اپنی اس میں مذہبی طور پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں ان کو پھر یہ کس طرح وہ فالو کریں گے اگر وہ دیکھیں ان کی جو مذہبی لیٹرشپ ہے وہ خود تو اس معاملے بلکل آساد ہے جی جی اچھا نظامی سب کل اعتزاز صاحب نے ایک بات کی تھی انہوں نے کہا تھا جو شام کے پروگرامز اور ٹیلی ویجن چینلز پہ اس پہ ایک ہفتہ صرف یہ کرونا ریلیٹڈ بات ہی ہو اور سیاست کو ہٹا دیا جائے ٹی وی والے یہ کر بھی لیں لیکن اس کے علاوہ جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں جس طرح آپ نے سی ایم پنجاب کی بات کی کہ وہ خود اس بات پہ عمل نہیں کر رہے تھے یا کچھ اور جو لوگ ہیں جنہوں نے لیٹ کرنا ہے جو لیڈرشپ ہے جب وہی خود رول موڈل نہیں بنیں گے ان بیانات کا ان ایس او پیز کا ان طریقہ ایکار کا اثر پھر اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہاں جی دیکھیں نا اتزاز صاحب نے بات تو ٹھیک کی ہے لیکن آپ کو بتا ہے اس قوم کو انٹرٹینمنٹ ہی یہ سیاسی ڈسکشن ہے اور ہمارے جو اکثر ساتھی ہیں ان کا کام ہے کہ آپ سیاسی دنوں کو بٹھا کر ان کو ڈلائیں اور وہ مزے لیں اور تاکہ ریٹنگ زدہ ہے اگرچہ میں تو اس قسم کا پروگرام کرتا نہیں ہوں لیکن یہ جو یہی تو ہماری انٹرٹینمنٹ بند چکی ہے اور اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اگر یہ آپ نکال دیں تو پاکستان میں اور سیاسیت ہے کیا سوائے ٹاک شوز کے اب چلیں قومی اسمبلی کا جلاس ہونا چلا ہے وہاں شاید کوئی گرمہ گرمی ہو لوگ تو گرمہ گرمی دیکھنا چاہتے ہیں فکر بازی ایک دوسرے کو لانتان یہ ہماران بدقسمتی سے سیاسیت دانوں کا اپنا جو رول ہے وہ یہ ہے جب ان کو گھر بیج دیا جاتا ہے بھر ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ کا پروگرام سے اتنے ہی فیصل عباسی کو اجازت دیجئے